بات کر لیتے ہیں ڈائریکٹر سیون نیوز آمی راو پر کہنا میں قاتلانہ حملے کے حوالے سے خانکہ ڈوگرہ میں بھی صحافی سیاسی اور سیول سوسائٹی سراپا اتجاج ہیں ان کا کہنا ہے کہ سیون نیوز پر حملہ آزادی صحافت پر حملہ ہے مزید بتا رہے ہیں مداصر علی بھٹی جی بلکو ڈوگرہ میں بھی ڈائریکٹر سیون نیوز راو آمیر پر جو قاتلانہ حملہ ہوا ہے اور زادیہ صحافت پر حملہ ہے جس پر خانکہ ڈوگرہ کی جو صحافی برادری ہے وہ سراپا اتجاج ہے ایک صحافیوں کے ساتھ ساتھ پیپلز پارٹی اور دیگر جماعتوں کے بھی جو رہنماؤں ہیں وہ سیون نیوز کے ساتھ کرے ہیں ان کا کہنا ہے کہ سیون نیوز نے ہمیشہ دکھایا ہے جس کی وجہ سے اس کی جو سیون نیوز کے ڈریکٹر ہے راو آمر اس پر قاتلانہ حملہ گیا اس کا قصور یہ تھا کہ کانا میں ایک جیلی پولیس مقابلہ ہوا جس کو سیون نیوز کی خبروں میں نشر کیا گیا کہ وہ پکڑ کر ڈاکو کو مارا گیا اور اس کی خبر نشر کی جس کی وجہ سے جو ڈریکٹر سیون نیوز ہے آمر راو اس پر قاتلانہ حملہ ہوا ہے جس پر صحافی برادری سراپا اتجاج ہے اس کے میرے ساتھ شہری بھی موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی سیٹی کے صدر ہیں سیر احسان صاحب ان سے پوچھتے ہیں کہ جو ازادیہ صحافت پر جو حملہ ہوا ہے ڈریکٹر جو سیون نیوز ہیں ان پر جو قاتلانہ حملہ ہم اس کی ضرور مضامت کرتے ہیں یہ جو ازادیہ صحافت ہر شہری کا اور ہر علاقے کا حق ہے تو اس طرح صحافت کو نہیں دبانا چاہیے بلکہ اسے عام کرنا چاہیے جی بالکل جیسا کہ آپ نے شہریوں کی بات سینے اس وقت میں خانگاہ دوگرا ترحیق کے نصاف کے سینیر رہنما موجود ہیں میاں شداد اور آئین صاحب ان سے پوچھتے ہیں کہ جو سیون نیوز کے ڈریکٹر پر حملہ کیا گیا ہے پلیس کی ان کا حوالے سن کا کیا گیا ہے کیا گیا ہے جی سب سے پہلے تو میں سیون نیوز کی ٹیم پر حملے کی پرزور مضامت کرتا ہوں اور دوسرا عرض کرتا ہوں کہ جو سب ادارے ہیں وہ سب کہتے ہیں کہ صحافت ازاد ہے جو انتظامیاں وہ مانتی نہیں میری غزارش ہے اپوزیشن سے اور حکومتی ارکان سے کہ وہ اسمبلی سے ایسا بل پاس کرائیں کہ صحافیوں کی اور انہیں تحفظ ریا جائے اور جو سرکاری ادار ہیں جن کے خلاف ہم صحافی لوگ خبریں چلاتے ہیں وہ انہیں تانگ نہ کریں جی بلکل اس وقت میرے ساتھ اور بھی چیئرمن پریس کلاب موجود ہیں سردار کامرہ ہم ڈوکر صاحب ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کا اس وحالے سے کیا گیا ہے کیا گیا جی بلکل ہم ڈائریکٹر نیوز راو عمر صاحب کے جو قاتلانہ حملہ ہوا ہے ہم اس کی پرزور مضامت کرتے ہیں اور حکومتے وقت اور آئی جی صاحب سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ جو بھی پلیس والد ہے اس گھردی میں شامل ہے ان کو ان پر ایکشن لیا جائے سخت سزا دی جائے بلکل اس وقت میرے ساتھ انجمن تاج رنگ کے جنرل سیکٹری مظر اکواش رائی صاحب مجود ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ جو راو عمر صاحب پر جو قاتلانہ حملہ کیا گیا اس حوال سے ان کا کیا گنا کیا گیا جی بلکل مقصر سے عرصے میں جو سیون نیوز نے حقیق پر مبنی ریپورٹنگ کی ہے جس کی وجہ سے یہ صحافتی دور میں اس نے اپنا مقام بنایا ہے اور یہ جو مبینہ جلی مقابلے کی خبر جل چلائی ہے یہ حقیق پر مبنی انہوں نے چلائی ہے جس کی پداش میں یہ پلیس گردی جو ہے وہ راو عمر پر کی گئی ہے میں آئی جی پنجاب سے گزارش کرتا ہے میں خدا رہے اس پلیس گردی کا نوٹس لے اور یہ جو ازادیہ صحافت تو کہتے ہیں ہم بلکل ازادیہ صحافت پر یقین رکھتے ہیں جی بلکل جیسا کہ شہریوں اور دیگر جماعتوں کا یہ کہنا ہے کہ جو ازادیہ صحافت پر جو حملہ ہوا ہے وہ سینو نیوز پر حملہ ہے اس پر حوالے سے انہوں نے آئی جی پنجاب مطالبہ کیا کہ اس کا فل فورٹ نوٹس لیا جائے اور جب تک ملزم پکڑے نہ گئے ٹھیک ہے بہت شکریہ مدصر آپ کا